اسلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس اور ویورز آج اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ ایک تو کمپیوٹیشن آف ٹیکس پی ایبل کے پورشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے جہاں پر اپنی کلاسز جو ہیں وہ پاز کی تھی کمپیوٹیشن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے ہم وہاں سے ہی اپنا جو سیلیبس ہے اسے ریزیوم کریں گے انشاءاللہ تو ہم ان کمپیوٹیشن آف ٹیکس پی ایبل میں جتنے سٹیپس انوالو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایک اوورویو دوں گا آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک اور ایک پینسل جو ہے وہ رکھ لیں تاکہ جو امپورٹنٹس پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں آپ انہیں نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ جب میری نیکس ویڈیو آپ کو ملے اس میں ہم کمپیوٹیشن میں آپ کو سکھاؤں گا کرنا تو آپ اسے اچھی طرح انڈرسٹین کر سکیں تو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ٹیکس کا فارمٹ آپ کے سامنے ہے اس کی ہارڈ کوپی بھی میں آپ کو پروائیٹ کر چکا ہوں سب سے پہلے فائیف ہیڈز دیکھیں جس میں نیم آف ٹیکس پیئر ٹیکسیئر 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 انڈیڈ ریزیڈنشل سٹیٹس کمپیوٹیشن آف ٹیکسیبل انکم اینڈ ٹیکس پی ایبل یہ فائیف ہیڈز آپ نے دینے ہیں دو ریکوائرمنٹس ہیں دیکھیں جی آپ نے ٹیکسیئر انکم فائنڈ اوٹ کرنی ہے اور ٹیکس پی ایبل فائنڈ اوٹ کرنا ہے ٹیکسیئر انکم کیسے فائنڈ اوٹ کی جاتی ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں میں آپ کو جلدی سے اس کا ایک اوورویو دے دوں تاکہ ہم اپنے مین ٹاپک جو کمپیوٹیشن آف ٹیکس پی ایبل ہے اس پر جا سکیں ایکچولی سٹوڈنٹس کو جو ڈیفکلٹی ہے اسی پورشن کو سالو کرنے میں ہوتی ہے تو بڑے دھیان سے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا امید ہے آپ کے لیے ویڈیو بڑی ہیلپفل ہوگی اور جو اس کے بعد آنے والی ویڈیو ہے اس میں اس ویڈیو کا بڑا لنک ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو اس میں ورکنگ سمجھنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آپ ٹیکس کا کوئی بھی نومیریکل ہے سیلڈ پرسن کا وہ آپ سالو کر سکیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں جی انکم فرم سیلڈی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہم انکم فائنڈ اوٹ کرتے ہیں ٹیکسیبل انکم فائنڈ اوٹ کرتے ہیں پھر ہم اس ٹیکسیبل انکم پر ٹیکس کیلپلیٹ کرتے ہیں تو انکم فرم سیلڈی میں سب سے پہلے بیسک سیلڈی ہے پھر فائیف الانسیز ہیں وہ فلی ٹیکسیبل ہیں اس کے بعد accommodation ہے اس کی treatments ہیں یہ سب سے پہلے ہم income from salary کا portion پڑھتے ہیں جو amounts taxable ہوتی ہیں ان کو ہم outer column میں لکھ لیتے ہیں جو exempt ہوتی ہیں یا جن کا کچھ portion taxable اور کچھ portion جو ہے وہ exempt ہوتا ہے اس کو ہم inner column میں رہنے دیتے ہیں اور جو remaining portion taxable بجتا ہے اس کو ہم outer column میں لکھ لیتے ہیں income from salary سب سے پہلا head of income ہے سیلریڈ پرسن کے لیے کیونکہ اس کی مین سورس آف انکم اپٹو ففٹی پرسن آف انکم وہ انکم فرام سیلری سے آ رہی ہوتی ہے تو انکم فرام سیلری میں بیسک سیلری فائف آلاؤنسیز پھر ہم نے اکومنڈیشن کے بارے میں دیکھا اس کے بعد کنوینس آلاؤنس ہے کنوینس کے بعد تھرڈ آلاؤنس ہے جی میڈیکل فسیلٹی جو اسے ملتی ہے اس کی ٹیکس ٹریٹمنٹ ہے میڈیکل فسیلٹی کے بعد انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کے بعد جن چیزوں کو میں بھی آپ کو کہوں گا مار کریں انہیں مار کر لی جائے گا ابھی دیکھیں یہ انٹرٹینمنٹ کے بعد فیفتھ ہے جی سپیشل اڈیشنل آلاؤنس ہے سکس سپیشل آلاؤنس ہے اس کی ٹیکس ٹریٹمنٹ ہے لون ٹو امپلائی ہے لون ٹو ایٹھ ہے جی ٹریٹمنٹ آف پرویڈنٹ فنڈ پرویڈنٹ فنڈ کی ٹری ٹائپس کی ٹریٹمنٹ ہیں گورنمنٹ پرویڈنٹ فنڈ ریکنائز پرویڈنٹ فنڈ ان ان ریکنائز پرویڈنٹ فنڈ پرویڈنٹ فنڈ کے بعد گریچوٹی فنڈ ہے گریچوٹی فنڈ کی ٹیکس ٹریٹمنٹ ہیں گریچوٹی فنڈ کے بعد پینشن ہے پینشن کی ٹیکس ٹریٹمنٹ ہیں یہ سب انکم فرم سیلری کی آئیٹمز ہیں اس کے بعد آئیٹمز which are fully اور partly taxable income from salary کی وہ آئیٹم ہیں جو یہاں تو fully taxable ہیں یا partly taxable کا مطلب ہے ان کا کچھ portion جو ہے وہ taxable ہے remaining portion جو ہے وہ exempt ہے تو یہ آئیٹم ہیں جس میں utility allowance ہے salary of domestic servant salaries paid by employer ہے reallocation allowance ہے waiver of an amount ہے tax of employee born by employer یہ ساری وہ آئیٹم ہیں دیکھیں جو یہاں تو fully taxable ہے یا ان کا کچھ portion جو ہے وہ taxable ہوگا اور کچھ portion جو ہے وہ exempt ہوگا تو income from salary کو ہم discuss کر رہے ہیں performance award granted by chief minister qualification pay communication allowance senior post allowance orderly allowance overtime payment part time payment project allowance lunch facility یہ سب income from salary کی fully taxable items ہیں اب یہ دیکھیں ان میں سے یہ کچھ items ہیں یہ fully taxable نہیں ہیں ان کا کچھ portion taxable ہے remaining portion exempt ہے وہ ہم نے minus کر کے جو taxable portion بچا اس کو ہم نے outer column میں لکھ دیا اسی طرح یہ بھی utility allowance ہے utility کے جو bills آپ کا employer آپ کے pay کر دیتا ہے اس میں سے آپ جو contribution کرتے ہیں اس کو minus کر دیا جاتا ہے remaining جو آپ کو benefit ہوگیا وہ fully taxable ہے یہ بھی ہم discuss کر چکے ہیں کیونکہ actually میرے اس لیکچر کا مقصد جو ہے وہ computation سے start کرنا ہے یہ صرف میں آپ کو overview دے رہا ہوں تاکہ ایک rhythm بن جائے آپ جو ہے وہ link create ہو جائے computation تک اس کے بعد fully exempted items ہیں اچھا ایک چیز آپ نے اپنی notebook پر یہاں پر note کرنی ہے وہ یہ golden handshake کی جو treatment ہے اس کو اپنی notebook پر آپ note کر لیں کہ golden handshake کے بارے میں یہ treatment دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے golden handshake کے بارے میں golden handshake receive from employer if average rates of tax are not given یہ ہم income from salary کا portion پڑھ رہے تھے نا تو income from salary کے portion میں golden handshake جو ہے یہ fully taxable ہے اس صورت میں جب آپ کو average rates given نہ ہوں تو golden handshake income from salary میں fully taxable ہے اب question arises کہ اگر average rates of tax given ہوئے تو پھر کیا ہوگا تو اس کو note کر لیں یہ first point آپ نے اپنی notebook پر note کر لینا ہے لکھنا ہے جی golden handshake receive from employer bracket میں لکھ دیں if average rates are given یہاں پر تم نے لکھ دیا نا if average rates are not given تو وہ تو یہاں پر taxable ہو گیا لیکن اگر average rates given ہوئے تو کیا treatment ہے یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا computation میں اس لیکچر میں بھی اور نیکس لیکچر میں بھی نیکس آگے move کرتے ہیں جی income from salary کی fully exempted items start ہو رہی ہیں جی income from salary کی وہ items ہیں جو fully exempt ہیں جس میں refresher course ہے management courses ہیں جن کی فیسیز جو ہیں وہ employer پے کر رہا ہے یہ ساری income from salary کی fully exempted items آپ دیکھ رہے ہیں fully exempted items کو ہم نے inner column میں لکھا ہے یہاں تک ہمارے پاس salary کا portion complete ہو گیا total salary income آ رہی ہے total کیا ہوئے جی total salary income آپ کے پاس آ جائے گی total salary income کے بعد next head income from salary کا section 12 تھا next head ہے جی ہمارے پاس income from property section 15 اس کو discuss کرتے ہیں جی اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں پھر میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے ابھی اس ویڈیو میں computation کو discuss کرنا ہے اس کے steps کو میں نے آپ کو یاد کروانا ہے تاکہ آپ آج اور کل اس steps کو یاد کر لیں انشاءاللہ day after tomorrow میں آپ کو اس کی ویڈیو send کروں گا computation کی income from property جو ہے اس میں دیکھیں جو item income from property کی fully taxable ہیں وہ ہم نے یہاں inner column میں لکھی ہوئی ہیں income from property کی وہ item جو fully taxable ہیں لیکن ہم income from property کو outer column میں لے کر نہیں جاتے اس کو بھی مار کر لیں کیا لکھتے ہیں جی ہم income from property کی جتنی بھی item taxable ہوتی ہیں ہم ان کو لکھتے ہیں جی rent chargeable to tax taxable under separate block of income اس کو اپنی note book پر آپ ابھی note کر لیں income from property کو بھی ہم نے taxable کہا تو ہے لیکن وہ یہاں پر add نہیں کی ہم نے اس کے ساتھ بھی لکھا وائے جی to be tax separately inner column میں اس کو لکھے رہنے دینا آپ نے اور اس کے ساتھ لکھ دینا ہے text separately اب ایک تو golden handshake کی میں نے آپ کو treatment بتا دی کہ golden handshake اگر average tax rates given نہ ہوئے وہ تو income from salary میں آ جائے گا لیکن اگر golden handshake tax rates given ہوئے تو پھر کیا کرنا ہے وہ اپنی note book میں آپ لکھ لیں اور ایک آپ نے یہ والا point لکھ لیا لی next move کرتے ہیں income from property کے بعد ترتیب کے لحاظ سے section 12 income from salary کا ہے section 15 income from property کا ہے section 18 آئے گا income from business کا income from business کا جو section ہے اس میں بڑا سمپل سا portion ہے کچھ item fully taxable ہے کچھ item fully exempt ہے یہاں پر بھی ایک چیز میں آپ کو مارک روانے لگوں تیسری چیز جو آپ نے اپنی note book پر لکھ لینا ہے تیسری چیز ہے جی income from foreign business آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں income from foreign business foreign میں آپ کا کوئی business تھا وہاں سے آپ کو income earn ہوئی اب foreign business ہو وہاں سے income earn ہو اور آپ اسے لکھیں income from foreign business fully taxable یہ دیکھیں fully taxable کیا income from foreign business یہ وہ business ہے جو آپ دوسرے ملک میں کر رہے ہیں وہاں سے پیسہ کم آگر پاکستان میں لاتے ہیں foreign business ہے اس کی income fully taxable اس کو بھی مارک کرنا تین چیزیں اب تک میں نے آپ کو مارک کروا دی ہیں ایک تو مارک آپ کروای ہے golden handshake اگر اس کیا ایورج given ہوئے تو tax treatment کیا ہوگی secondly میں نے آپ کو مارک کروایا income from property کا portion کہ دیکھیں وہ taxable تو ہے لیکن ہم نے inner column میں لکھا ہے اسے تیسری چیز مارک کروای income from business foreign business جو کہ fully taxable آگے move کرتے ہیں income from business میں آپ بڑا سیمپل ہے کیونکہ اس میں کچھ items ہیں وہ fully taxable ہیں اور کچھ items ہیں وہ fully exempt ہیں جو outer column میں دیکھیں وہ سارے businesses fully taxable ہیں اور جو inner column میں ہیں وہ سارے fully exempt ہیں quickly ہم move کر رہے ہیں جی اپنی computation والے portion کی طرف اس سے پہلے capital gain ہے دیکھیں capital gain section 37 fourth head ہے پہلا salary تھا section 12 second property تھا section 15 third business تھا section 18 capital gain ہے section 37 capital gain میں دیکھیں first item gain on sale of securities اس کے ساتھ ہم نے لکھا بھائی اگر اس کا holding پر 12 month ہے نا تو یہ اس پر 15 percent tax ہے under sbi sbi مطلب separate block of income کے مطابق اب دیکھے گا یہ بڑا تو یہ point آپ note کریں capital gain کی یہ items ہیں جن کو میں سراؤنڈنگ میں سکیر بنا رہا ہوں دیکھیں یہ taxable ہیں gain on sale of securities ہے اگر اس پر 15 percent tax ہے لیکن لکھا 15 percent tax under اسی طرح ہم نے لکھا بھائی اگر golden handshake آپ کا سوری اگر جو ہے gain on sale of securities ہیں آپ کے پاس holding period more than 12 month ہے but less than 24 month ہے تو اس پر 12.5 percent tax under separate block of income اس کے بعد یہ بھی taxable ہے پھر یہاں پر بھی لکھا بھی taxable ہے 7.5 percent کے حساب سے holding period 48 month 4 year more ہوا تو یہ fully exempt ہے لیکن یہ 3 چیزیں taxable ہیں ان 3 چیزوں کو لکھنے اپنے notebook پر gain on sale of securities کا holding period up to 12 month ہوا 15 percent tax ہے لیکن separate block میں inner column میں چھوڑ دی ہم نے اگر holding period 12 month سے زیادہ ہوا لیکن 24 month سے کم ہوا تو اس کے بارے میں ہم نے لکھا واجی اس پر 12.5 percent tax ہے اگر holding period equal اور more than 24 month ہے but less than 48 month ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم نے لکھا واجی کہ ٹیکس ہے 7.5 percent بھئی ان پر tax ہے لیکن ہم اس کو outer column میں نہیں لکھ رہے جس ہم نے property کو نہیں لکھا تھا کیونکہ اس کے tax rate different تھے تو جن کے tax rate باقی ساری income سے different ہوتے ہیں ان کو ہم inner column میں لکھتے ہیں کہ to be tax separate تھی اب آپ نے دیکھیں capital gain کی چیزوں کو مار کرتے سے پہلے income from foreign business taxable ہم نے کیا ہوا ہے یہ fourth item capital gain کی اس میں تینوں point لکھ لیں اور اب میں capital gain کی کچھ اور item آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے دیکھیں وہ بھی taxable ہیں لیکن ہم نے ان کو بھی کہا ہوا ہے capital gain کی item ہے آپ اس کو دیکھ گا gain on sale of immoveable property اس کے ساتھ بھی ہم نے اس کی items کے ساتھ بھی لکھا ہے to be tax separate gain on sale of immoveable property inherited house or residential house holding period up to 3 year 5% tax separate block income کے مقابل اس کو ہم پرسنٹ tax ہے پھر holding period more than or equal to 24 month but less than 3 year ہے تو اس پر 5% tax ہے اس پر 5% tax ہے اب آپ ذرا note کیجئے گا یہ fourth item capital gains کی جو items ہے nha fourth items ہیں capital gain کی item ایک ہی point میں لکھیں آپ capital gain کی سار items جو ہیں سیکیورٹیز والی تین adjustment ہیں اور تین یہ والی ہیں 5% 10% and 7.5% تو capital gain کی items کو آپ نے اکٹھا لکھ لیا total four point اب تک آپ نے اپنی notebook پہ note کی ہونے چاہیے fourth point جو اس کی further a b c بنا لیں اپ capital point بنا لیں ای ای بی c سورس کا long question بھی ہے اس سے کچھ items ہیں و fully taxable ہیں اور کچھ items fully exempt ہیں تو income from other source بڑا simple سا ہے جی پہلے اس کی fully exempted item دیکھ لیں یہ ہم نے discuss کی ہوئی ہیں section 39 ہے fully exempted items یہ پیپر میں question long question بتائیں 10 fully exempted item بتائیں تو یہ پوری list ہے دیکھیں 15 16 fully taxable item ہیں اتنی ہی تقریبا fully exempted items ہیں تو اب آپ ان کو long question میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ جائے سی بات ہے format کے point اب اسے بھی یاد کرنا ہے لیں جی اب ہم آگے جب اپنے five source of income ہم نے complete یہ ساری taxable ہیں دیکھیں شروع سے income from salary سے لے کر income from salary سے لے کر جتنی بھی amount ہم نے outer column میں لکھی ہیں یاد رہے کہ ان میں سے کچھ item جو ہیں ہم نے outer column میں نہیں لکھی تھی لیکن ہم نے ان کو نہیں لکھا تھا وجہ اس کی یہ تھی ہم نے جو fully taxable item ہیں وہ outer column میں آ جائیں گے جن کے tax rate باکریوں سے different ہیں جیسے property کے tax rate different تھے ہم نے اس کو الگ رہنے دیا ایک اور adjustment میں نے آپ کو بتائی ہے جی کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے جیسے golden ہے انشہ ایوریج rates are given تو تیسری adjustment ہے ان کے tax rate بھی different ہیں بہرحال یہاں تک آپ کے پاس total income آ جاتی ہے جب آپ 5 heads of income کو add کر لے دیں اب ایک تو آپ نے یہ four points note کر لیے جو میں نے آپ بتائی golden handshake کا property کے بارے میں آپ نے رکھا بھی ہم نے اس کو taxable نہیں کیا پھر income point آپ نے لکھا capital gain کی items کے بارے میں جو fully taxable تھی لیکن ہم نے ان کو جو ہے وہ fully taxable تو کہا لیکن ہم نے ان کو separate block میں کہا ہم مجھ کو لکھیں گے کسی کا 15% tax ہے کسی کا 5% tax ہے کسی کا 5% tax ہے آج کے اس lecture کا main portion ہے وہ آپ کو computation کا portion سمجھانا ہے ابھی تو میں آپ کو صرف ان کے بارے میں brief کروں گا کیونکہ format آپ کے پاس ہے آپ اس کو اچھی طرح سے prepare کر لیں یاد کر لیں سٹیپ س کو اپنے فنگر ٹپس پہ لرن کر لیں تو میں آپ کو کچھ سٹیپ بتاؤوں میں سے لیس کرتے نہیں فائف آئیٹمز جی ٹوٹل انکم میں سے فائف آئیٹمز کو مائنس کیا جاتا جیدہ دیڈکٹیبل اللونس جو انکم ٹیکس آرڈیننز آپ کو پرمیٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو مائنس کر سکتے ہیں اپنی ٹوٹل انکم میں سے ان فائف آئیٹمز کو مائنس کر سکتے ہیں جب آپ ٹوٹل انکم تک فائنڈ آٹ کر لیں تو آپ ٹوٹل انکم میں ان پانچ آئیٹمز کو مائنس کر دیں وہ فائف کون سے ہیں جی آپ سینٹر زکاة فانڈ میں جمع کر جائے گی گرمنٹ کو جمع کر جائے گی یا بینک میں جو ڈیڈکشن ہو جاتی ہے وہ زکاة کے بعد جی پیمنٹ ورکر ویلفیر فانڈ جتنے بھی ورکر ویلفیر فانڈ کے لیے ورکر جمع کرواتے ہیں ورکر پارٹسپیشن فانڈ کے لیے ماؤن جمع کرواتے ہیں وہ یہاں پر آلاؤڈ ہے جی وہ اسے یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دونیشن اگر کسی نے دی ہے لیکن یہاں پر ٹوٹل انکم میں سے وہ ہی دونیشن مائنس کی جائے جو اندر کلاؤ سکی ون سکی جو کے مطابق دیں گے تو وہ یہاں پر کنسیڈر کی جائے گی پرٹیکلر یہ تین اداروں کے نام یہاں پر تین چار نام لکھے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کے نمیریکلز میں یوز کیے گئے ہیں موظم مغل کی بک میں جیسے دونیشن ٹو دا شوکر خانم ہاسپیٹل دونیشن ٹو دا پاکستان ریڈ ریپیٹ ہونے فورت ہری پروفٹ آن ڈیٹ مارک آن ہوسن ٹوٹل انکم میں سے یہ بھی مائنس ہو جاتا یہ کیا ہے پروفٹ آن ڈیٹ کا مطبعہ کرز پر سود یہ وہ کرز ہیں جو آپ نے گھر بنانے کے لیے لیے ہوئے یا گھر کے بنانے کے لیے پلوٹ خریدنا تھا اس کے لیے کرز لیا آیا ایسے کرزیں جو گھر بنانے کے لیے جاتے ہیں بینک سے کسی بھی فائنینشل انسٹوشن سے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کورپوریشن سے ان پر جتنا بھی سالانہ انٹرسٹ پیک جاتا ہے پروفٹ پیک کی جاتی ہے وہ اللاؤڈ ہے کہ آپ اسے ٹوٹل انکم میں سے مائنس کر سکتے ہیں اب اس میں وہ لون نہیں آئے گا جو آپ کسی گھر کو رینوویٹ کروانے کے لیے یا کسی ذاتی کام کے لیے یا کاروبار کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے جو کرز لیتے ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے گا تو یہاں پر صرف اسی کرز کا سود آئے گا صرف اسی کا آئے گا جو گھر بنانے کے لیے یا پلوڈ خریدنے کے لیے لیا جاتا ہے پھر چیز ہوں گے پانچویں چیز اپنے بچوں کی جتنی ٹویشن فی پے کرتا ہے کنڈیشن کے مطابق یہاں پر مائنس کر سکتا ہے کنڈیشن کیا ہے یہ کہ ٹویشن فی کا فائی پرسن کیلکولیٹ کر کے لکھے پھر ٹوی پرسن ایکچوال انکم کا لیں جتنی بھی ایکچوال انکم آپ پاس ٹوٹل انکم آئی ہے اس کا ٹوٹل انکم کا ٹوٹل انکم پرسن پھر نمبر آف چلڈرن جتنے ہیں اس کو سکسٹی تھاؤن سے ملٹیپلائی کریں اب نمبر آف چلڈرن ٹیکس رول کے مطابق یہاں پر تھری سے زیادہ نہیں لکھا جا سکتا کسی کے پانچ بچے ہیں تو یہاں پر لکھا تھری ہی جائے گا کسی کے دو ہیں تو دو لکھا جائے گا لیکن تھری سے زیادہ نمبر آف چلڈرن یہاں پر نہیں لکھے جا سکتے تھری کو ملٹیپلائی کریں گے سکسٹی تھاؤزن سے یہاں پر آپ کے پاس تین اماؤنٹ آ جائیں گے تین اماؤنٹ میں سے جو اماؤنٹ سب سے کم آئے گی وہ الاؤوڈ ہے کہ آپ ڈیڈکٹ کریں وہ تین اماؤنٹ کون سی ہیں جی ایک تو آپ نے یاد رہے کہ ٹویشن فی آف چلڈرن صرف یہ جو ریلیف ہے یہ صرف تب الاؤوڈ ہے اگر ٹوٹل انکم آئی ہے کسی بھی امپلائی کی وہ ففتین لیک سے کم ہے اگر وہ ففتین لیک ہیں ففتین لیک سے زیادہ ہے تو پھر یہ رائیت یہ ریلیف جو ہے اس کے لیے نہیں ہوگا تو پانچ چیزیں مائنس ہونے جی زکار پیمنٹ دا ورکر ویلفر فانڈ سکیسٹی ون سکیجول ٹو پروفیٹ آن ڈیٹ مارک آن ہوسن فائننس ان ٹوشن فی کیسے کیلکولیشن کرنی ہے یہ انشاءاللہ جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کلپلیشن کر بتاؤں گا تا کہ آپ کسی بھی ان امریکل کو سوال کر سکیں تو ٹوٹل انکم میں سے پانچ چیزیں مائنس اب آپ کر دیں گے تو آپ کے پاس آجائے گی ایکچوال ٹیکسیبل انکم ایکچوال ٹیکسیبل انکم ایکسکلیوڈنگ اے او پی اے او پی مطلب اسوسییشن آف پرسن اسوسییشن آف پرسن سے آپ کو جو پروفٹ ملا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر پرسن اسوسیشن آف پرسن کا ممبر ہو ہر کسی کے اپنی انگیجمنٹ ہوتی ہیں اپنی بزینیس ہوتی ہیں تو اگر کوئی امپلائی جس کا آپ اسوسیشن آف پرسن کا مطلب ہے کہ اسوسیشن آف پرسن سے اس کو شیئر مل رہا ہے تو کیا کرنا ہے ایکچول ٹیکسیبل انکم جو آپ کے پاس آئی ہوگی اس میں اس کا اسوسیشن آف پرسن کا جو شیئر اس کو ملا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اگر یہ نہیں ملے گا شیئر یا اس کا ہوگا یا نہیں تو زیادہ سے بات ہے آپ کے پاس ایکچول ٹیکسیبل انکم ہی یہاں پر آ جائے گی لیکن اگر شیئر فرم ایو پی ہوگا اسے ایڈ کر دیا تو اب آپ کی انکم ایکچول ٹیکسیبل انکم نہیں رہی اب یہ انکم ہو جائے گی ٹیکسیبل انکم فور ریٹ پرپس اس کو کہتا ہے یہ ٹیکسیبل انکم ہے ریٹ پرپس والی ریٹ پرپس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ریٹ نکالنے کے لیے استعمال ہونی ہے ایکچولی جو آپ نے ٹیکس دینا ہے وہ ایکچول ٹیکسیبل انکم پر ہی دینا ہے ایکچول ٹیکسیبل انکم پر ہی دینا ہے ایک اور بات میں یہاں پر آپ کے ذرا کانسیپٹ کلیر کر دوں یہ ایکچول ٹیکسیبل انکم کا مطلب یہ ایکچول ٹیکسیبل انکم تو ہے لیکن یہ ٹوٹل ایکچول ٹیکسیبل انکم نہیں ہے مطلب دیکھیں آپ نے ابھی کچھ انکم یہاں پر لکھی نہیں ہوئی جیسا کہ آپ نے پروپٹی انکم یہاں نہیں لکھی ہوئی تھی اس کو آپ نے لینر کولم میں لکھ کے کہا تھا بھی اس کو ٹیکس سپریٹلی کریں گے کیپٹل گین کے آئیٹم کے بارے میں آپ نے کہا تھا جی یہ ان کا سیون پوائنٹ فائی پرسن ان کا فیفٹین پرسن ان کا فائی پرسن ٹیکس ہے ان کو بھی ٹو بھی ٹیکس سپریٹلی ٹیکس لگانا ہے تو یہ ایکچول انکم تو ہے لیکن یہ ایکچول ٹوٹل انکم نہیں ہے بہرحال ایکچول ٹیکسیبل انکم میں آپ نے شیئر فارم ایو پی ایڈ کر دیا تو آپ کے پاس آگئی ٹیکسیبل انکم فار ریٹ پرپس ٹیکسیبل انکم ریٹ پرپس آنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے لائن لگا دینی ہے مطلب اب ہم نے اس کے بعد انکم کا کوئی پورشن ایڈ نہیں کرنا اب ٹیکس کلکولیشن شروع ہو گئی ہے بسیکلی میری اس ویڈیو میں آپ کو یہ سٹیپس یاد کروانا ہے جو سٹیپ نمبر ون سے شروع ہو رہے ہیں ایڈ تک چلیں گے آپ کو یہ سٹیپس جو ہیں وہ یاد کروانے ہیں تاکہ آپ کو ترتیب یاد لیکن کی اسی ترتیب سے سٹیپس جو ہیں وہ اپلائی ہونے ہیں تو ٹیکسیبل انکم فار ریٹ پرپس آنے کے بعد پہلا سٹیپ آپ نے یاد کر لینا ہے ہمیشہ کہ ٹیکس آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے ریٹ پرپس والی انکم پر یہ سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ جب ایک ٹیکسیبل انکم فار ریٹ پرپس نکال لیں اس کے بعد پہلا سٹیپ یہ ہے اب ٹیکس کمپیوٹیشن شروع ہو گئی ہے نا تو پہلا سٹیپ ہے جی کمپیوٹیشن آف ٹیکس پیبل اون ٹیکسیبل انکم فار ریٹ پرپس آپ نے ٹیکس نکالنا ہے کونس انکم پر اون ٹیکسیبل انکم فار ریٹ پرپس اب ریٹ پرپس کی انکم یہ ہے اس پر ٹیکس نکالنا ٹیکس کیسے نکالنا جی سلیب ریٹ ایز پروائیڈ پیپر میں بھی آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے ان فارمیٹ کے ن پر بھی جو آپ کو ٹیکس اللہ کا ٹیبل دیا وائے میں آپ کو ایک بار دکھا دوں دیکھیں ٹیکس ریٹ کا ٹیبل دیبھل جو ہے یہ پروبرٹی کے ٹیکس کا ٹیکس اور یہ انکم ٹیکس کا جو ہے وہ باقی جو انکم ہیں ان کا ٹیکس ایٹ کا ٹیبل ہے کہ فور لیکتا فور لیکھ سے انکم اگر زیادہ ہے لیکن ایٹ لیکھ سے زیادہ نہیں ہے مدea چار لاکھ سے ایک لوپے سے لے کر آٹھ لاکھ تک ہے تو ایک Hisaہ روپیا ٹیکس ہے ہی ٹیکس exactly ہے اس لیب ریڈز ٹیکس کے سی لیب جو بتاتے ہیں اس لیب کا اس لیب ہیں تو آپ نے اس لید پڑ پڑ پوز آئے گی اس پر سلیب ریڈزت سی ٹیکس آپ آپ کا ہوگا نگ آپنے کو ٹیکس لیگا پڑ 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 پر سی لیے نا کیاں کتنی ہے اس لیٹ دیکھیں یہ ٹیکس آئے گا ریٹ پرپس والی انکم پر یہ ٹیکس آئے گا ریٹ پرپس والی انکم پر ٹیکس ایبل انکم پر ریٹ پرپس پر ٹیکس آئے گا اب ہم نے تو ٹیکس دینا ایکچوال انکم پر تو کیا کرنا ہے دی اب آپ نے سیکنڈ سٹیپ پہلا سٹیپ تھا ٹیکس نکالنا ہے آپ نے ریٹ پرپس والی انکم پر سیکنڈ سٹیپ ہے دی اب آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے ایکچوال ٹیکس پہ ٹیکس ایبل انکم پر ایکچوال ٹیکس ایبل انکم پر کلکولیٹ کریں گے یہ دیکھیں ایکچوال ٹیکس ایبل انکم آپ نے پہلے دیکھیں آپ نے جو ہے وہ ٹیکس فائنڈ اوٹ کیا ریٹ پرپز والی انکم پر اب ٹیکس فائنڈ اوٹ کرنا ہے کمپیوٹیشن آف ٹیکس پیبل ایکچوال ٹیکس ایبل انکم پر ٹیکس آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے ریٹ پرپز والے ٹیکس پر یہ فارمولا اپلائی کرنا ہے یہ میں فارمولا کیسے اپلائی ہوتا ہے یہ امانٹس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ دلالہ نیکس لیکچر میں ریٹ پرپز والے ٹیکس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ریٹ پرپس والی انکم کے ساتھ وہ جو ریٹ پرپس والی ٹیکس آپ نے نکالا یہ والا اور جو ریٹ پرپس والی انکم تھی یہ جس پر آپ نے ٹیکس نکالا ہے ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ایکچول ٹیکسیبل انکم جس پر آپ ٹیکس نکالنا چاہ رہے ہیں ایکچول ٹیکسیبل انکم کون سی ہے یہ ایکچول ٹیکسیبل انکم اس پر آپ نے ٹیکس نکالنا ہے تو اس پر ڈیوائیڈ کریں ریٹ پر پزوالی ٹیکس کو ریٹ پر پزوالی انکم پر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس ایکچول ٹیکس پ بلا جاتے گا اسے اب آپ نے آؤٹر کالن میں لکھ دینا ہے تو فرس سٹیپ تھا جی ٹیکس نکالنا ہے ریڈ پر پوز والی انکم پر سیکنڈ سٹیپ ہے جی ٹیکس کیلکلیٹ کرنا ہے ایکچول ٹیکس реально انکم پر کس طرح کہ ہم نے ریڈ پر پparable والے ٹیکس کو بڑل دینا ہے کس طرح سے ریڈ پر پوز والے ٹیکس کو ریڈ پر پس والی انکم پر ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ایکچول ٹیکسیبل انکم سے ملٹیپلائی کر دینا ہے جہاں پر ایک بات یاد دکھئے گا اگر آپ کے پاس شیئر فروم ایو پی نہیں ہوگا اگر شیئر فروم ایو پی نہیں ہوگا تو انڈر سوڈ ہے آپ کے پاس جو ایکچول ٹیکسیبل انکم ہے یہی سب کچھ ہے اس میں کوئی ایو پی نہیں آئیڈ ہوگی جب ریٹ پرپلز والی انکم نہیں ہوگی تو یہ سٹیپ بھی چلا جائے گا پھر یہ سٹیپ بھی نہیں اپلائی ہوگا یہ تو سٹیپ تو اس سٹیپ میں ریٹ پرپلز والی انکم پر ٹیکس نکالا جاتا ہے پھری ساتھ پر ہم ایکچول ٹیکسیبل انکم پر ڈریکٹ سلیب ریٹ داپلائی کر کے جس طرح ریٹ پرپلز والی پر کرتے ہیں اسی طرح ہم ایکچول ٹیکسیبل انکم پر سیبر اپلائی کر کے ہم اپنا ایکچول ٹیکس پری ایبل ہے وہ فائنڈ آٹ کر لیں گے جو ہمارا مین مقصد ہے ایکچول ٹیکس پیبل فائنڈ آٹ کرنا تو فرس ٹیپ تھا جی ٹیکس نکالنا ہے آپ نے ریٹ پرپس والی انکم پر سیکنڈ سٹیپ ہے ٹیکس کلپلیٹ کرنا ہے ایکچول ٹیکس ایبل انکم پر تھرڈ سٹیپ ہے جی ایڈ ٹیکس اون سیپریٹ بلوک وہ جو چیزیں آپ نے نوٹ بک میں مارک کی تھے نا ان کو ذرا دیکھیں اب تھرڈ سٹیپ میں آپ نے ٹیکس ایڈ کرنا ہے سیپریٹ بلوکس کا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکچول ٹیکس آیا نا ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل ایکچول ٹیکس آ جائے ٹوٹل ایکچول ٹیکس آ جائے اب ٹوٹل ایکچول ٹیکس لانے کے لیے کیا کرنا ہے جی آپ نے آپ نے باقی ساری انکمز کا ٹیکس بھی ایڈ کرنا ہے اب تک آپ کے پاس سیلری کا ٹیکس تھا پروپرٹی کا نہیں تھا بزنس کا ٹیکس تھا کیپٹل گین کی ساری آئیٹم کا ٹیکس نہیں تھا capital gain کی کچھ item کا tax اور other sources کا اس میں کچھ item کا tax نہیں تھا وہ جن کا نہیں ہے tax ان کا اب یہاں پر add کرنا ہے جن جن کے ساتھ آپ sbi لکھتے رہے ہیں separate block of income لکھتے رہے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جی main a b اور golden handshake یہ c یہ مارک سے غلط ہوا ہے c یہ تین چیزیں یہاں پر ہم نے اس پر tax لگانا ہے آپ اپنے notebook دیکھیں میں نے تین چیزیں آپ کو بتائی تھی ایک تو بتایا تھا جی tax on property اس کے ساتھ separate block لکھا باتا پھر یہ ساری capital gain کی item بتائی تھی جن کے ساتھ لکھا باتا جی جو بھی tax separately اس کے بعد میں نے golden handshake آپ کو لکھوایا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں آپ کو میں نے کہا تھا ابھی notebook پہ لکھ لیں جی golden handshake کب if average rates are given دیکھیں average rates given نہیں تھی تو وہاں salary میں لکھنا تھا fully taxable اگر average rates given ہوں گے تو اس کی treatment یہاں پر آ کر کر نہیں ہے یہاں پر کیا treatment ہے اب میں آپ کو ذرا brief کر دوں سب سے پہلے تو دیکھیں tax on property income property کے جو tax rate ہوگا نا property income جتنی بھی ہے property کے tax rate کے مطابق اس پر tax نکال کر وہ یہاں پر لکھ دینا ہے آپ نے property کا tax اب یہ وہ taxes ہیں جن کو پہلے ہم نے نہیں لگایا تھا اب ہم لگائیں گے property کا tax ہے اور یہ ساری capital gains کا tax ہے ڈی پوائنٹ میں capital gains کا tax ہے وہ جو capital gains جن کے ساتھ آپ نے لکھا تھا جیس کا 15% separate block میں tax ہے اب separate block کی باری آگئی ہے اب 15% tax نکال کر یہاں پر لکھ دیں اسی طرح جس کا ٹوئنٹی 12.5% اس کا یہاں پر لکھ دیں اسی طرح جس کا 7.5% ہے وہ tax نکال کر یہاں پر لکھ دیں اس کی amount پر پھر immobile property سے related تھا جی 5% tax ہے وہ لکھ دیں پھر immobile property سے related 10% tax تھا 7.5% tax تھا 5% tax ہے یہ اب آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں یہ وہ amounts ہیں جن کے بارے میں آپ previously کہہ کر آئے تھے کہ ان پر tax separately لکھائیں گے اب ہم نے ان پر separately tax calculate کرنا ہے tax calculated tax calculate کر کے یہاں لکھ دینا ہے ایک تو property کا ہو گیا دوسرا capital gains کے items کا tax ہے وہ percentage آپ نے ساتھ لکھی ہوئی تھی اور تیسرا ہے golden handshake golden handshake کا کیا کریں گے دیکھیں golden handshake اگر تو average rates given نہ ہوئے تو وہ تو salary میں آ جائیں گے اور اگر average rates given ہوں گے تو average rate find out کر کے golden handshake کی amount پر apply کرنا ہے اور apply کر کے ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے اب آپ کے پاس آ جائے گا total tax payable یہ basically آپ کا total tax payable ہے اب تک جو آیا تھا وہ actual تو تھا لیکن total نہیں تھا total کا مطلب ہے یہ اس میں سارے taxes شامل ہوں تو اب سارے taxes جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں اب اس میں property کا tax بھی شامل ہو گیا capital gain کا بھی ہو گیا golden handshake کا مسئلہ تھا اس کا بھی ہم نے add کر دیا تو پہلا step آپ نے یاد کر لینا ہے جی tax نکالنا ہے rate purpose والی income پر دوسرا step ہے جی tax calculate کرنا ہے actual taxable income پر تیسرا step ہے جی add کر دینا ہے اس tax میں separate block of incomes کے tax کو اب آنے لی four step four step ہے لی concession for senior citizens and disabled persons tax میں رائد دینی ہے senior citizens کو اور disabled persons کو senior citizens وہ جن کی age ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے زیادہ ہے ساٹھ سال پوری ہے یا اس سے زیادہ ہے اور disabled person وہ جو کہ registered disabled ہیں نادرہ کے records میں جن کے id card کے اوپر wheelchair کا نشان ہے چاہے ان کی disability کسی بھی قسم کی ہے ان کو یہاں پر آپ نے tax میں رائد دینی ہے disabled person اور senior citizens کے لیے state forward tax میں 25% concession ہے tax میں 50% concession ہے state forward 50% concession ہے state forward مطلب جتنا اب تک ٹیکس ہوگا نا جتنا بھی اب تک ٹیکس ہوگا اس پر 50% آپ نے concession دے دینی ہے جتنا ٹیکس ہوگا مثال کی طور پر یہاں پر ٹونٹی تھاؤزن ہے نا ٹونٹی تھاؤزن میں سے 50% کا مطلب ہے ٹین تھاؤزن مائنس ہو جائے گا باقی ٹین تھاؤزن یہاں رکھا جائے گا اس کا tax payable ٹین تھاؤزن باقی بچ جائے گا fourth step آپ کا ہو گیا آپ نے senior citizens کو disabled person کو rebate دینی ہے اب لیکن condition یہ ہے کہ senior citizens کی age جو ہے وہ 60 year یا 60 سے زیادہ ہونے چاہیے disabled person کے id card کے اوپر لکھا ہونا چاہیے بھئی وہ disabled ہے مطلب وہ نشان بنا چاہیے wheelchair کا دوسری جو بڑی اہم condition وہ ان دونوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کی جو total income ہے جو sorry actual income ہے وہ up to 10 lakh 10 lakh تک ہوگی تو یہ 50% رائیت ملے گی اگر actual income 10 lakh سے زیادہ ہے تو پھر یہ رائیت نہیں ملے گی actual income کا مطلب کیا ہے actual income کا مطلب یہ ہے یہ وال income جو آپ نے total income میں سے یہ پانچ چیزیں minus کی تو یہاں پر آپ کے پاس actual income آگئی تھی یہ actual income اگر up to 10 lakh ہے تو rebate ملے گی 50% ورنہ یہ rebate کے لیے eligible نہیں ہوں گے اس رائیت کے لیے eligible نہیں ہوں گے تو یہ ہو گیا fourth step fifth step کی طرف move کرتے ہیں fifth step ہے جی concession for teachers and researchers currently جو full time teachers ہیں جو researchers ہیں جو ریکنائز چاہے وہ private ہیں چاہے وہ government institutions میں کام کر رہے ہیں لیکن ریکن 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 نائز انسیٹوشن ہونے چاہیے private academies یا private ادارے نہیں ہونے چاہیے private institutions بھی ریکنائز ہوتے ہیں ان کے teachers ہیں ان کے researchers ہیں تو انہیں ٹیکس میں 40% رائیت ملے گی لیکن آج جو 2020 چل رہا ہے اس میں یہ رائیت جو ہے وہ 25% کر دی گئی ہے اچھا اب concession for teachers and researchers یہ کیسے find out کرنی ہے concession for teachers and researchers کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں آپ نے senior citizen کو تو state forward rebate دے دینا جتنا ٹیکس ہے میں نے کہا جی اگر 20,000 آرہا تو 10,000 آرمائنس ہو جائے گا باقی 10,000 باقی بات جائے گا لیکن جب آپ نے teachers اور researchers کو rebate دینی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے teachers اور researchers کو ان کی salary income پر بس rebate دینی ہے اب دیکھیں senior citizens کو disabled person کو تو ان کی ساری income جو تھی نا اس کا total ہم نے کے لیا اس ساری income کا ٹیکس نکالا ان کا جو total ٹیکس بنتا تھا اس total ٹیکس پہ 50% رائیت دی لیکن teachers اور researchers کو 40% رائیت ملے گی صرف salary income کے ٹیکس پر یہ تو سارا ٹیکس ہے نا ٹوٹل یہ بھی سارا ٹیکس ہے اس میں بھی salary کا بھی شامل ہے property کا بھی شامل ہے business کا بھی شامل ہے capital gain بھی شامل ہے other sources کا ٹیکس بھی شامل ہے اس پر نہیں 40% ریت دینی جیسے آپ نے ان کو دی ہے ویسے نہیں دینی ان کا کیا کرنا ہے teachers کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ان کی salary income کا ٹیکس نکالا ہے salary income کا ٹیکس نکالا salary income کہاں وہ آپ پاس salary والے portion کے end پر آجے گی salary income جب income from salary complete ہوا تھا تو ہم نے total salary income نکالی تھی آپ کو دوبارہ ایک بار دکھا دوں total salary income نکالی تھی آپ نے دیکھیں یہ total salary income ہے یہ salary income کی amount آپ نے یہاں پر یہاں سے note کر لینی ہے اس total salary income پر آپ نے slab rate جو tax rate کا table ہے اس tax rate کے table سے آپ نے tax rate دیکھنا ہے اور اس salary کی income پر یہاں پر slab rate apply کر دینا ہے تو آپ کے پاس tax on salary income آ دے گا tax on salary income پر آپ نے 40% rebate دینی ہے اگر تو اس سے پہلے ان کو senior citizen rebate بھی مل چکی ہوگی تو ہم یہاں پر بھی 50% minus کریں گے کیونکہ ہم salary income پر 40% rebate دینے جا رہے ہیں اور اگر ہم اس سے پہلے اس کو سارے tax پر 50% رائد دے چکے ہیں تو salary income کے tax پر بھی undersed ہے ہم 50% اسے رائد دے چکے ہیں ریلیف دے چکے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو amount آئے گی اس کا 40% teachers کو rebate ملے گی تو salary income کے tax کو نکالنے پہلے salary income کے اوپر پہلے سلیبریٹ اپلائی کریں salary کا tax آئے گا اس کا 50% اس میں سے minus کر دیں جو amount آئے گی وہ آپ نے اس کا 40% لینا ہے لیکن دیکھیں اگر اس سے پہلے اس کو senior citizen rebate نہیں ملی ہوئی آزیں وہ senior citizen نہیں تھا disabled person نہیں تھا دوزائی سے بات ہے وہ 50% rebate نہیں ملی ہوگی اسے تو جتنا salary کا tax بنتا ہوگا اس salary کے tax پر آپ نے یہ 40% rebate جو ہے یہ calculate کر کے وہ اس کے tax میں سے minus کر دینی دیکھیں یہ tax payable ہے اس میں یہ 40% 40% جو ہے آپ نے minus کر دی تو آپ کے پاس tax payable آ جائے گا fifth step کے بعد پہلا step پہنچا تھا جی tax نکالنے rate purpose والی income پر دوسرا step ہے جی آپ نے actual taxable income پر tax نکالنا ہے third step ہے آپ نے tax add کرنا ہے separate block of income پر fourth step ہے جی آپ نے senior citizen اور disabled کو rebate دینی ہے fifth step ہے جی concession دینی ہے teachers اور researchers کو اب fifth step کے بعد جب tax payable آپ کے پاس آ دے گا let's move to the sixth step sixth step کے لیے میں نے آپ کو ایک چیز نوٹ کروائی ہوئی ہے آپ دیکھیں ذرا آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھا ہوگا میں نے بھی آپ کو جب starting میں بتایا income from foreign business income from foreign business ہم نے fully taxable کی تھی income from business میں میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں income from business کو foreign business کو income from business میں ہم نے fully taxable کیا تھا تب income from business section 18 آیا تھا تو وہاں پر ہم نے اسے fully taxable کیا تھا اب کیونکہ ہم نے اس کو fully taxable کیا تھا that's why اب یہاں پر اس کے بدلے میں rebate دینی ہے tax میں riot دینی ہے اس کی کیا logic ہے جی میں اس کی logic بھی آپ کو بتاتا ہوں ویسے تو tax میں logic نہیں ہوتی جو rules ہوں ان کو follow کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی اس کی کیا reason ہے کہ یہاں پر کیوں اسے اب ہم rebate دینے جا رہے ہیں تو سنیے گا دھیان سے دیکھیں foreign business income باہر کے ملک سے پیسہ کمایا باہر کے ملک سے پیسہ کمایا جب وہ پاکستان میں لے کر آیا تو ہم نے اس کو کہا جی income from foreign business ہے ہم نے چکا جی income from foreign business ہے اور income from foreign business کیا کہ ہم نے کیا کیا جی اس کے income from business میں ایڈ کر دیا income from business میں جب وہ ایڈ ہو گئی تو وہ income from salary business capital gain other source اور باقی ساری income کے ساتھ ایڈ ہو گئی جب باقی ساری income کے ساتھ ایڈ ہو گئی تو باقی ساری income پر جب آپ نے tax actual tax payable پر tax نکالا taxable income پر tax نکالا rate purpose پر tax نکالا تو بھئی اس میں وہ foreign business income بھی شامل تھی تو اس پر بھی tax لگ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا tax آیا نا یہ جو آپ کا tax ہے اس میں income from salary بھی شامل ہے property بھی شامل ہے business بھی شامل ہے capital gain بھی شامل ہے other source بھی شامل ہے سب کا tax ہے اور اس میں income from foreign business کا tax بھی شامل ہے اگر ہم income from foreign business کو exclusively consider کریں تو اس کا tax بھی شامل ہے تو اب وہ person جو ہے وہ tax باہر کے ملک میں جب اس نے business کیا تو وہ وہاں پر بھی tax دے کر آیا جب پاکستان میں وہ اپنی income لے کر آیا تو ہم نے کہا جی income from foreign business ہے ہم نے income from business میں اسے add کر دیا تو پاکستان میں بھی ہم نے اس پر tax لگا دیا اس پر تو double tax لگ گیا نا ایک تو دیکھیں وہ باہر کے ملک پر اس نے business کیا وہاں پر اس نے profit کمائی ہوگی وہ profit پر وہ باہر کے ملک میں tax دے کر آیا ہوگا جب وہ پاکستان میں اپنی income لے کر آتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں یہ income from foreign business ہے ہے ہم اس انکم فروم بزنس میں لکھ دیتے ہیں ٹوٹل انکم میں ایڈ ہو جاتی ہے اس پر ٹیکس لگ جاتا ہے تو چکس ٹیپ میں ہم نے اسے ٹیکس میں رائت دینی ہے ٹیکس کریڈٹ ان کیس او فورن انکم ٹیکس پیڈ اگر اس نے اپنے فورن بزنس انکم پر فورن کنٹری میں ٹیکس دیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم اسے ریبیٹ دیں گے کیسے ریبیٹ دیں گے جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا فورن انکم ٹیکس پیڈ اس نے باہر کے ملک میں کتنا ٹیکس پیگ لیا اس کو ہم لکھیں گے یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے کیلکولیٹ کریں گے کہ پاکستان میں اس پر کتنا ٹیکس لگایا گیا پاکستان میں اس پر کتنا ٹیکس لگایا گیا یہ ہم کیسے فائنڈ آٹ کریں گے پاکستان میں کتنا ٹیکس لگایا گیا دیکھیں پاکستان میں اس پر کتنا ٹیکس لگایا گیا کیسے فائنڈ آٹ کریں گے انکم کیا ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے ٹیکسیبل انکم ایک ہے ایکچول ٹوٹل ٹیکسیبل انکم ان دونوں میں ڈیفرنس ہے میں یہ کیلکلیٹ کر کے بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب میں کمپیوٹیشن کی طرف آنگا ابھی میں آپ کو صرف سمجھا دوں کہ ایکچول ٹوٹل انکم کا مطلب یہ ہے اس میں نارمل انکم بھی شامل ہے وہ جو ہمارے پاس ایکچول انکم آئی تھی وہ جو ایکچول انکم ہمارے پاس آئی تھی اس میں وہ شامل ہے جس میں ہم نے ریٹ پرپس وال انکم کو ایڈ کیا تھا جس میں وہ ایکچول انکم شامل ہے جو آپ کے پاس ایکچول انکم آئی تھی یہ ایکچول ٹیکسیبل انکم اس میں شامل ہے پلاس ٹوٹل انکم کا مطلب ہے اس میں وہ انکم بھی شامل ہے کون سی انکم پروپرٹی انکم بھی شامل ہے کیپیٹل گین کی انکم بھی شامل ہے گولڈن ہینڈ شیک انکم بھی شامل ہے تو یہاں پر آپ نے ایکچول ٹوٹل انکم لکھنی ہے ایکچول ٹوٹل انکم کا مطلب یہ ہے اس میں روٹین کی جو انکم ہے ایکچول انکم وہ بھی شامل ہے پھر وہ جو پروپٹی انکم ہے وہ بھی شامل ہے جو کیپیٹل گین کی انکم ہے وہ بھی شامل ہے جو اہہ آہ 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 ٹیکس ویبل یہ بلا ہوگا اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ایکشل ٹوٹل ٹیکس ایبل انکم کے ساتھ تو آپ کے پاس ٹیکس کو جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں انکم کے ساتھ تو ایک روپے کا ٹیکس آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے فورن انکم کے ساتھ وہ فورن بزنس انکم جو وہ باہر کے ملک سے کما کر لیا تھا تو ہمارے پاس فورن بزنس انکم کا ٹیکس آ جائے گا تو دو اماؤنٹ آ جائیں گی ایک وہ ٹیکس جو باہر کے ملک میں پے کر کے آیا ایک وہ ٹیکس جو اس نے پاکستان میں دیا ہے تو کیا کرنا ہے یہ آپ نے جو فورن بزنس کا ٹیکس ہے اور جو پاکستانی بزنس کا ٹیکس ہے پاکستان نے جو ٹیکس لگایا گیا ان دونوں میں سے ویچ ایور ایز لیس وہ اسے ریلیف دے دینا ہے ریبیٹ دے دینا ہے ٹیکس کریڈٹ دے دینا ہے تو یہ سکس ٹیپ آپ کا ہو جائے گا سکس ٹیپ کے بعد آپ کے پاس ٹیکس پی ایبل آ جائے گا سکس ٹیپ کے بعد سیون سٹیپ ہے سیون سٹیپ پیپر پوائنٹ آگے سے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ اور کوئی دیکھیں اس پہلے سے لے کے چھٹے ساکر اپنے سکس ٹیپ پڑے ہیں وہ پیپر میں آئی ہیں نہ آئی ہیں عام طور پر ایوریج لیف کے بارے میں وہ ضرور پوچھتا ہے ایوریج لیف کے بارے میں شارٹ کوئیسن بھی بن سکتے ہیں یہ ہر سٹیپ جو ہے ایک شارٹ کوئیسن کی شکل میں بھی آ سکتا کہ وہ آپ کو اماؤنٹ سے دے اور بتائیں جی سینئر سیٹیزن ریبیٹ کتنی آئے گی بتائیں جی ٹیچرز ریبیٹ کتنی آئے گی تو آپ کیلکولیٹ کرنی پڑے گی ایک دو کیلکولیشنز کرنی پڑے گی تو یہ سارے سٹیپ آپ کو ایم سی کیوز کے پوائنٹ آگیو سے بھی سیکھنے ہیں سٹیپ نمبر سیون ایجی ٹیکس میں ایوریج ریلیف دینی ایوریج ریلیف کا مطلب ہے اوست چھوٹ دینی ہے اوست چھوٹ کا مطلب یہ ہوا جتنی اماؤنٹ پر ریبیٹ دینی ہے نا اس حساب سے جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اوست ریلیف جیس اماؤنٹ پر آپ کو ٹیکس میں رائد دی گئی ہے نا ان اماؤنٹ کا جتنا ٹیکس بنتا ہے اس پر ریبیٹ دے دیں اب کن پر ریلیف دینی ہے ٹیکس میں اوز چھوٹ ٹیکس میرا آیت کس پر دینی ہے یہ وہ آپ کے سامنے چار اماؤنٹس لکھی ہیں جن پر ریبیٹ دینی ہے فرسٹ ایجی ڈونیشن اگر کوئی دیتا ہے اپروب انسیچوشنز کو گورنمنٹ انسیچوشنز کو کراس چیک کے ذریعے دیتا ہے چیک کے ذریعے تو اس کا سپروف ہوتا ہے کیش میں دے گا تو پھر یہاں پر ریلیف نہیں ملے گی ڈونیشن اپنے گھر کا فرنیچر کسی سرکاری حضرتال کو دے دیتا ہے تو اس ڈونیشن کے بدلے میں اسے ریلیف ملے گی یا آگے میکسیمم ویلیو لکھی ہوئی ہے کہ میکسیمم تھرٹی پرسن اللاؤڈ بارہ نمیریکل اگر آپ سمپلی سمجھیں تو اس میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیوں کیونکہ عام طور پر ڈونیشن کی اماؤنٹ کم ہی ہوتی ہے اس تھرٹی پرسنٹ ٹیکسیبل انکم سے ہاں اگر ڈونیشن کی اماؤنٹ تھرٹی پرسنٹ ٹیکسیبل انکم سے بڑھ جائے مثال کے طور پر آپ کی ٹیکسیبل انکم ہے دس لاکھ اور ڈونیشن اس نے دے دی ہے چار لاکھ دس لاکھ میں سے چار لاکھ ڈونیشن دے دی ہے تو یہ تو چالیس فیصد بن گی ڈونیشن تو ڈونیشن تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ اللہ نہیں ہے لیکن آپ کے نمیریکل میں جو ڈونیشن ہے وہ کم ہی ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈی جی انویسمنٹ ان پبلی کمپنی شیئر اگر کوئی کمپنی کے شیئر میں انویسمنٹ کرتا ہے ایز این اوریجنل الارٹر پرچیز پرک بھاں یا پرچیز کرتا ہے شیئر کو پرائیوٹیزیشن کمیشن سے یہ سیکنڈ میں ہی دو پوائنٹ ہے تین پوائنٹ ہے بلکہ ایک تو ہے انویسمنٹ ان پبلی کمپنی شیئر اگر کوئی کرتا ہے یا پرچیز کرتا ہے دے رہا ہو جو جیتنا پیسہ وہ اس پر خرچ کرے گا اس کے بدلے میں اسے رائت ملے گی تھرڈ اجی سکوکس آفرڈ بائی پبلی کمپنی وہ سکوک جو ڈیبینچرز کی قسم ہے ڈیبینچر کی ٹائپ کے ہیں وہ کسی کو اگر آفر کیے گے اور کسی پبلی کمپنی نے آفر کیے ہیں وہ اس نے خریدے ہیں سکوکس جو ہیں تو اس کوکس میں جو انویسمنٹ ہے انڈیبینچرز میں جو انویسمنٹ ہے اس کے بدلے میں میں اسے ٹیکس میں رائت ملے گی اب دیکھیں سیکنڈ پوائنٹ میں تین پوائنٹ ہے اے بی اور سی ان تینوں میں سے جس کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی نا وہ اماؤنٹ ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس پر ریبیٹ دیں گی پہلے تو ڈونیشن پر ریبیٹ ملے گی اس کی اماؤنٹ پر انڈر کولم میں لکھ لیں پھر انویسمنٹ پبلی کمپنی شیئرز پر ریبیٹ ملے گی اسے یہاں پر لکھنے ہیں یا آہ جو ہے وہ سکوک آفرز پر تھرڈ ہے جی کنٹریبیوشن ٹو دا اپرو پینشن فاند اگر کوئی کنٹریبیوشن دیتا ہے اپرو پینشن فاند کے لیے تو اس کی ایج بھی اب آپ فورٹی یئر ہے میکسیم تھرٹی پرسنٹ ٹیکسیبل انکم سے زیادہ یہ رقم نہیں ہونی چاہیے میں نے بتایا اس کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو صرف اتنا پتا ہو بھی کنٹریبیوشن ٹو دا اپرو پینشن فاند پر ہم نے اسے کیا دینی ہے ایوریج ریلیف دینی ہے تو جتنی کنٹریبیوشن دیوگی اس اماؤنڈ کو بھی یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے فورٹھ اور لاسری انویسمنٹ ان ہیلتھ انچورنس کوئی بھی اگر اپنی ہیلتھ انچورنس کرواتا ہے اس میں پیسے جمع کرواتا ہے تو جتنی اماؤنڈ کو ہیلتھ انچورنس میں جمع کروا رہا ہے اس کے بدلے میں ریلیف ملے گی یہ اس کی کنڈیشن ہے کہ اس سے زیادہ ریلیف نہیں ملے گی بہرحال آپ کو یہ چار چیزیں یاد دونی چاہیے کہ ان پر ایوریج ریلیف دینی ہے ان چار چیزوں کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے آپ کے پاس اماؤنڈ آڈے گی کہ بھئی اس ٹوٹل اماؤنڈ پر ریلیف دینی ہے یہ وہ ٹوٹل اماؤنڈ آڈے گی جس پر آپ نے اس کو ریلیف دینی ہے اس اماؤنڈ پر آپ آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے وہ فارمولا جو ایوریج کا فارمولا ہے وہ اپلائی کرنا یہ دیکھیں ایوریج کا فارمولا ہے آلیڈی بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑی تھا اب اس ایوریج کے فارمولے کو کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے دیکھیں جی ایوریج ریلیف کے لیے خاص طور پر آپ نے جو ٹیکس لینا ہے وہ ریٹ پرپس والا لینا ہے اور جو انکم لینے ہیں وہ بھی ریٹ پرپس والے لینے ہیں ریٹ پرپس والے ٹیکس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ریٹ پرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپرپ شیئر فرم ایو پی ہوگا اگر شیئر فرم ایو پی نہیں ہوگا تو آپ کے پاس صرف ایکچول انکم ہی ہوگی لیکن اگر شیئر فرم ایو پی ہے ریٹ پرپل والی انکم بھی ہے اور ریٹ پرپل والا ٹیکس بھی ہے تو آپ نے صرف وہی لکھنی ہے ان کو ہی آپس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے اماؤنٹ آلاوڈ فور ریبیٹ یہ جو اماؤنٹ آپ نے ریبیٹ کے لیے نکالی تھی جو اس نے جس میں سے اس نے ڈنیشن دیوی تھی جس میں سے انویسمنٹ اس نے پبلی کمپننی کے شیئرز میں کیوئی تھی اس نے کنٹرابیشن دیوی تھی اپروAT پینشن فانڈ کے لیے انویسمنٹ اس نے ہیلث انچورنس کے لیے کیوئی تھی اس اماؤنٹ سے ملٹیپلائی کردینا ہے تو ریلیف کی اماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گی یہ ریبیٹ کی اماؤنٹ آپ نے یہاں پر مائنس کردی نہیں ہے ریبیٹ کی اماؤنٹ مائنس کرنے کے بعد ایوریج ریلیف کی جو اماؤنٹ آئے گی ٹیکس پیبل میں سے مائنس کرنے کے بعد اب آپ کے پاس آ جائے گا نیٹ ٹیکس پیبل پہلے تو ریلیف کی اماؤنٹ نکالنے بھی ہم کس پر ریلیف دے رہے ہیں وہ بتایا میں نے آپ کو فور اماؤنٹ سے جن پر ہم ریبیٹ دے رہے ہیں وہ فور اماؤنٹ کون سی ہیں جی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا دونیشن اس کے بعد جی انویسمنٹ ان پبلی کمپنی شیئرز ایز این اوریجنل لوٹی اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا جی کنٹیبیشن تو دا پرو پینشن فنڈ پھر انویسمنٹ ان ہیلڈ انشورنس یہ سیونز دیکھیں ابھی تک آپ کے سٹیپ ہو چکے ہیں فرس ٹیپ کون سا تھا جی ریٹ ایس شیئر فام ایو پی آئیڈ کرنے کے بعد ریٹ پرپس والی انکم پر ٹیکس نکالنا تھا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا تھا جی آپ نے جو ہے اس کو ٹیکس کو بدلنا تھا ایکچول ٹیکسیبل انکم کے حساب سے تھرڈ سٹیپ تھا آپ نے ایڈ ٹیکس اون سیپریٹ بلوک کرنا تھا فورت سٹیپ ہے یہ آپ نے کنسیشن دینی ہے سینئر سیٹیزنز کو اور ڈیسیبل پرسنز کو فیفت سٹیپ تھا یہ آپ نے ٹیچرز کو فورٹی پرسن ریبیٹ دینی ہے سکس سٹیپ ابھی آپ نے پڑا اس سے پہلے کہ فورن ٹیکس کرائیڈ فورن انکم ٹیکس کرائیڈ فورن بزنس انکم کی صورت میں اور یہ سیون سٹیپ ہے جس میں آپ نے ایوریج ریلیف دینی ہے تو ایوریج ریلیف ان اماؤنٹس پر دینے کے بعد آپ کے پاس نیٹ ٹیکس پی ایبل آ جائے گا نیٹ ٹیکس پی ایبل کے بعد ایرتھ اور لاسٹ سٹیپ ہے ہی آپ نے لیس کرنا ہے ٹیکس پیڈ ان ایڈوانس وہ ٹیکسیز جو آپ ڈیوڈنگ دا ایئر پہ کر چکے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹیکس پیڈ ان ایڈوانس یا ٹیکس ڈیڈاکٹیڈ ایڈ سورس یا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس یہ وہ ٹیکسیز ہیں جو ہم سال کے دوران پہ کر چکے ہوتے ہیں ان سب کی پرسنٹیجز بھی ساتھ منشن ہے آپ کے بعد فارمیٹ میں بھی لکھی ہوئی ہیں جتنا ٹیکس آپ کے بعد نیٹ ٹیکس ٹیکس پی بلایا تھا اس میں سے آپ نے یہ ٹیکس پیڈ ان ایڈوانس ٹیکس ڈیڈاکٹیڈ ایڈ سورس ہیں یہ سارے مائنس کر دینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیج پر بھی ہیں نیکس پی پر یہ ففٹین پوائنٹس ہیں زائر سے بات ہے ان امریکل میں کوئی ایک دو آئیں گے ان میں سے تین آ جائیں گے میکسیمم یہ وہ ٹیکسیز ہیں جو ہم پہ کر چکے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس یہ نیٹ ٹیکس پیبل آ جائے گا اس میں سے سٹیپ نمبر ایٹ ہم نے اپلائی کر کے یہ جو ٹیکس ہم پہ کر چکے ہیں ان کو آپ نے اس نیٹ ٹیکس پیبل میں سے مائنس کر دینا ہے جب آپ اسے نیٹ ٹیکس پیبل میں سے مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس اب جو ٹیکس آئے گا that is your net ٹیکس پیبل with return that is your net ٹیکس پیبل with return یہ آپ کے پاس نیٹ ٹیکس پیبل with return آ جائے گا جو یہ نیٹ ٹیکس پیبل with return جو ہے یہ آپ کا فائنل آنسر ہے اس کے نیچے میں نے لائن لگا دی ہے اب ہم اس میں کوئی اماؤنٹ پلاس یا مائنس نہیں کریں اس کے ساتھ one بھی لکھا ہوا ہے one مطلب یہ question کی ایک requirement ہوگی جس کے maximum 17 marks ہوں گے 18 marks ہو سکتے ہیں 17 to 18 marks ہو سکتے ہیں آپ کو پھر ایک اور ٹیکس نکالنا ہے ایک اور calculation کرنی ہے وہ separate ہے وہ اس میں add نہیں ہوگی وہ یہ amounts ہیں جن کا tax rate الگ ہے جن کو ہم FTR کہتے ہیں final tax regime final tax regime کا مطلب ہے tax کی final calculations اب آپ نے وہ کرنی ہے یہ وہ ساری amounts ہیں جن کا tax rate جو ہے وہ separate تھا اور ان کو separate block of income میں بھی نہیں لکھا جاتا بلکہ ان کو یہاں پر لکھا جاتا ہے FTR میں یہ 5% tax ہے یہ bonus share received from listed company 7.5% tax ہے اور کسی کو dividend وابدا سے ملتا ہے core یا power generation project سے ملتا ہے کسی کو dividend public company listed company private company سے ملتا ہے اس پر 12.5% tax ہے 15 تو یہ ہم نے tax نکالنے ہیں in incomes پر ان incomes پر ہم نے tax نکالنے ہیں یہ FTR کی incomes ہیں ان کا tax ہے تو یہ ان پر ہم نے tax calculate کر کے ان کو یہاں پر لکھ دینا ہے تو دو answer آپ کو جائیں گے ایک تو یہ والا answer ہو گیا tax on FTR اور ایک یہ والا answer ہو گیا net tax payable with return تو یہاں تک آپ کا ٹیکس کا فارمٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹیکس کے فارمٹ پہ ان پہ میں نے کچھ آئیٹم لکھی ہیں جو numerical میں given ہوتی ہیں لیکن ان کی ان کا ٹیکس کی calculation سے کوئی لنک نہیں ہے ان کا یہاں پر کوئی جو ہے وہ ان کی treatment نہیں ہے وہ کون سی income amounts ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں receive income refund from of any year payment of loan installment and cashment of defense certificate life insurance premium of wife or family accident insurance premium books purchase عقاة pay to the poor relative donation to the بیت المال loss on sale of personal card donation to the private hospital دیکھیں ان کی یہاں پر کوئی treatment نہیں ہے اس کے بعد ان پر اس فارمٹ کے ان پر tax rate کے table جو ہیں وہ given ہیں تو آپ کی salary income کے tax rate table ہیں پھر property income کے tax rate کے table ہیں تو this is all about today's lecture جس میں میں نے آپ کو یہ eight step جو ہیں tax کی computation کے بارے میں particular ڈی بتانا تھا کہ tax computation کیسے کی جاتی ہے دوبارہ سے میں آپ کو یہ seven eight step جو ہیں وہ revise کروا دوں آپ لوگ اپنے fingertips پہ اس کو یاد دکھیں جیسے میں revise کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی total income find out کرنی ہے total income میں سے پانچ چیزیں minus کرنے کے بعد آپ کے پاس actual taxable income آ جائے گی actual taxable income میں آپ نے share from aop جو ہے وہ add کر دینا ہے تو آپ کے پاس taxable income for rate purpose آ جائے گی جہاں سے یہ steps اب start ہو جائیں گے first step ہوگا جی آپ نے rate purpose والی income پر tax calculate کرنا ہے second step آپ کا ہوگا جی آپ نے وہ جو rate purpose والا tax ہے rate purpose والی income پر جو آپ نے نکالا تھا اس کو بدلنا ہے actual taxable income کے لحاظ سے third step آپ کا ہوگا جی کہ آپ نے وہ جو rate purpose والا tax جو actual tax آیا تھا اس کے بعد آپ کا third step ہوگا آپ نے اس actual tax payable میں add کرنا ہے tax on separate block of income third step کے بعد four step آپ کا ہوگا جی آپ نے rebate دینی ہے سینئر سٹیزن اور ڈیسیبل پرسنز کو fifth step آپ کا ہوگا جی آپ نے teachers اور researchers کو 40% rebate دینی ہے six چھٹا step آپ کا ہوگا آپ نے foreign business income کے tax کے بدلے میں اسے rebate دینی ہے foreign tax credit اسے دینا ہے seven step ہوگا average relief کا اور eight step آپ کا ہوگا جو ابھی میں نے بتایا add tax less tax deducted at source tax pay in advance اور last پر آپ نے کیا calculate کرنا ہے tax on under FDR تو یہ formula آپ کا یہاں پر complete ہو گیا اس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو میرا lecture ہوگا اس کی calculation جس میں میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ یہ steps جو ہیں ان کی جو requirements ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آپ کے لیے ان calculations کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے hope کہ یہ lecture آپ کے لیے helpful ہوگا اب اگر آپ کے لیے lecture helpful ہے تو اس کو comment میں مجھے بتائیں whatsapp group میں مجھے بتائیں وہ problem ہے تو اس کے بارے میں آپ question پوچھ سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر مجھے بتائیں گا